اسلام علیکم فرنڈز میرا نام یاسر ہے اور ہیلتھ ٹیک انفو سے بات کر رہا ہوں ہر تین پرسن میں سے ایک پرسن کو ویٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہوتی ہے آج ہم ویٹیمن ڈی پر ٹاپک رکوور کریں گے ویٹیمن ڈی ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے سب سے پہلے یہ بھون فارمیشن کے لیے ضروری ہے مسل کنسٹرکشن کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اس کے بعد آج ہم اس کے سمٹم پڑھیں گے دیفیشنسی میں کون سے سمٹم ہمارے جسم میں ہوتے ہیں اور ان کو ہم دیکھتے ساتھ ہی ویٹیمن ڈی کرنا چاہیے سب سے پہلے ہمارے جو ویٹیمن ڈی ہوتا ہے امیون سسٹم کو سٹرانگ کرتا ہے اگر ویٹیمن ڈی دیفیشنسی ہو جائے گی تو ہمارا امیون سسٹم کمزور ہوگا اور ہمیں لگتار بیمار رہنا شروع ہو جائیں گے کوئی بھی فلو ہو جائے گا کبھی کوئی فیور آنا شروع ہو جائے گا اسی طرح نمبر دو پہ فیٹیج اور ٹائڈنیس ہے اس میں چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور جسم میں پوری تھکاوٹ رہتی ہے اور یہ کمپلین بار بار پیشنٹ کے ساتھ لگتار رہتی ہے اور بھی اس کے ریزن ہوتے ہیں لیکن اگر یہ لانگ ٹرم رہے تو پھر اس کا مطلب آپ کو ویٹیمن ڈی لازمی چیکر آنا چاہیے نمبر تھری پہ آتا ہے بون اور بیک پین بیک پین بون کے لئے ویٹیمن ڈی بہت ضروری ہے یہ کیلشیم کو ابزارب کرتا ہے اگر ویٹیمن ڈی کی کمی ہوگی تو کیلشیم ہمارے جسم میں ابزارب نہیں ہوگا تو ہماری بون کمزور ہو جائیں گی نمبر چار پہ ڈپریشن ہے اگر ویٹیمن ڈی کی لگتار کمی رہے گی تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے انشان نمبر پانچ ایمپیر باؤنڈ ہیلنگ اس میں جو ہے نا وہ اگر زخم آ جائے تو وہ آہستہ سے ہیل ہوتا ہے یہ بھی ایک ویٹیمن ڈی ڈی فیشنسی کی علامت ہوتی ہے اور بون لاز بون لاز نمبر سکس پہ ہے بون لاز اس میں ویٹیمن ڈی اگر کم ہو جائے تو ہمارا کیلشیم جسم میں ابزارب نہیں ہوتا اگر کیلشیم ابزارب نہیں ہوگا تو ہماری بون کے لئے جو ہے وہ کمزور پڑنا شروع ہو جائیں گی ان کی ڈینسٹی کم ہونا شروع ہو جائیں گی اور اگر یہی بچوں میں ڈیفیشنسی ہو جائے ویٹیمن ڈی کی تو ریکٹ سے ایک بماری ہے جس میں یہ آپ کو پکچر بھی سامنے نظر آ رہی ہیں وہ بچوں کو ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ آسٹو ملائسز ہوتا ہے بون میں یہ ایک ہیلتھی بون آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اور اگر ویٹیمن ڈی ڈیفیشنسی ہو جائے تو آسٹیو پروسس ہو جاتا ہے بون کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد ہے جی ہیر لاز نمبر سیون پہ جو ویٹیمن ڈیفیشنسی سمٹم ہیں وہ ہمارے بال جڑنا شروع ہو جاتے ہیں ہیر لاز شروع ہو جاتا ہے خاص طور پہ بومن میں اور یہ ویٹیمن ڈی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اس کے بعد آگیا جی نمبر ایٹ پہ مسل پین مسل پین پورے جسم کا مسل پین ہونا شروع ہو جاتا ہے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں یہ ہماری ٹانگوں میں درد ہے ہمارے پورے بھدن میں درد ہے تو ویٹیمن ڈی ڈیفیشنسی کی وجہ سے پورے باڈی پین شروع ہو جاتا ہے اور اگر یہ سمٹم آرہا ہو تو آپ نے لازمی ویٹیمن ڈی جو ہے وہ ٹیسٹ کروا لینا ہے نمبر نائن پہ آجی ویٹ گین یہ بھی سرچ میں آیا ہے کہ ویٹیمن ڈی پریشان رہنا ڈیپریشن میں چلے جانا یہ بھی ویٹیمن ڈی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن اس پہ ابھی مزید تھیوری کلئر نہیں ہے تو آج ہم نے کافی ڈیفیشنسی کے بارے میں پڑھا ہے ویٹیمن ڈی بہت زیادہ کام ہے اور یہ کافی لوگوں میں کمپلین ہوتی ہے اور یہ ویٹیمن ڈی انجیکشن اورل فارم میں بھی آتا ہے ہم اورل فارم میں بھی لے سکتے ہیں اس کو دودھ میں مکس کار کے ہم لے سکتے ہیں ویٹیمن ڈی کو اور اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے بقاعدہ بلڈ سے ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ٹیسٹ کروائیں آپ اور کنسلٹنڈ اور کسی فیزیشن کے ساتھ آپ نے اپائنمنٹ لے کے وہاں پہ ویٹیمن ڈی لازمی آپ چیک کریں اور یہ بہت زیادہ ڈیفیشنسی آ رہی ہے ہمارے پاکستان میں بھی ہے اور یہ اس پہ ہمیں لازمی ورکنگ کرنی چاہیے کیونکہ ہر بندے کو باڈی پین بتا رہا ہوتا ہے میری ٹانگوں میں بہت سخت درد ہے میرے جسم میں درد ہے اور تھکاوٹ بہت زیادہ ہے تو اس کے لئے ہمیں ویٹیمن ڈی کو ایک تو ڈائیٹ بھی لینی چاہیے دوسرا سن سن جو ہوتی ہے لائٹ اس سے بھی ویٹیمن ڈی پرڈیوس ہوتا ہے ہماری باڈی میں سن لائٹ ایکشبوئیر ہونا چاہیے اور بہت ساری یہ ڈائیٹس ہیں جو ہمیں لینی چاہیے ویٹیمن ڈی کے لئے اگر ڈیفیشنسی ہو جائے تو پھر ویٹیمن ڈی کا سنی ڈی کے نام سے انجیکشن آتا ہے اور الفارم میں ہم وہ دودھ میں مکس کر کے پی سکتے ہیں وہ بھی میں نے اپنے چینل میں ویڈیو چڑھائی ہوئی ہے اور آپ ویٹیمن ڈی کا خاص خیال رکھیں یہ بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہے اور اس کے بہت سارے ہمارے جسم پہ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور ہماری خاص طور پہ ہماری بون کے اوبر بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے ہماری بون ریکٹس اور آسٹو پروسس کی بماری میں جانا چروع جاتی ہیں بچوں میں خاص طور پہ ریکٹس ہوتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن ہڈیوں کا ٹیڑھا پن آ جاتا ہے بچوں کی گروہ تو صحیح نہیں ہوتی ہیں اس لئے ہمارا ویٹیمن ڈی پورا رکھنا بہت ضروری ہے اور یہ ویٹیمن ڈی کیلشیم کی ابزاربنس کے لئے بہت ضروری ہے اگر کیلشیم ویٹیمن ڈی پورا نہیں ہوگا تو کیلشیم آپ کا ہمارے جسم میں ابزارب نہیں ہوگا کیلشیم ابزارب نہیں ہوگا تو وہ ہماری ہڈیوں تک نہیں پہنچتا ہماری ہڈیاں کمزور پڑھنا شروع جاتی ہیں آسٹو پروسس ہو جاتا ہے ان میں اور یہ اس لئے ویٹیمن ڈی کو میں نے آج سیمٹم بتائیں کہ یہ ہمارے معاشر میں بہت تینکیو